آج جو کچھ نیکی کی اسے کل اپنے سامنے پائے گا یہ جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی بنیاد فرح مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ایسار کرتا ہے اس کی مدد اور نصرت کرتا ہے ایسار مدد اور نصرت یہ عقیدہ جس قطر زندہ ہے تو مسلمانوں میں بہامی ایسار بہامی مدد اور نصرت کا جذبہ بھی زندہ ہے اور اگر یہ کل کی زندگی کا تصور مٹ جائے تو سچ بتاؤں اپنا باب بھی بوجل بن جاتا ہے اپنا بڑا باب بھی بوجل بن جاتا ہے اس کی تکلیف اٹھانا بھی مشکل ہو جاتی ہے اس پر خرج کرنا بھی وابال بن جاتا ہے اس کی محنت اور مشکت کرنا بھی آدمی اس سے بیزار ہونے لگتا ہے اور جب یہ عقیدہ ہو دنیا تو ایسی ہے گھر کون سا ہے کل کا ہے آخرت کا گھر اصل گھر ہے اصل زندگی ہے تو پھر ایسار آتا ہے پھر جو بھی ایمان والا اس کے پاس آتا ہے ہجرت کر کے یہ اس سے محبت کرتا ہے ورنہ تو اپنا بڑا باب بھی گھر آتی ہوئی آدمی گھبراہ اڑتا ہے کون بوجھ اٹھائے گا اس کا اپنی بیوہ بھین بھی بوجھ بن جاتی ہے کون اس کا بوجھ اٹھائے گا اپنی بڑی ماں پہ خرج کرنا بھی ایک بوجھ بن جاتا ہے کون اس پہ خرج کرے اپنا معذور بھائی بھی مصیبت لگنے لگتا ہے کون اس پہ اپنا سرمایہ اور وقت صرف کرے گا لیکن جب یہ عقیدہ ہے وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ جو کچھ تم نے آج کیا کل اسے پاؤگے وہ سرمایہ ہے تمہارا سمرمایہ وہ تمہاری کمائی ہے تو پھر کیا ہے جو ان کے طرف ہجلت کر کے آئے یہ ان سے محبت کرتے ہیں اچھا یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ زمین پر ایسی مخلوق آئے کوئی نہیں آسمان میں ایسے مسلمان دیکھے کوئی نہیں ایسا نہیں زمین و آسمان میں ایسے سچے پکے ایمان والے دیکھے ہیں کہ يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدُ مَا بُلِمُ جن پر ایمان کی وجہ سے ظلم ہوا جن پر ایمان اسلام کی وجہ سے ظلم ہوا اور پھر یہ حجرت کرنے پر مجبور ہوئے تو جو اپنے گھروں میں تھے يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ جن کے گھروں میں یہ گہے جن کے شہروں میں یہ گہے جن کے وطن میں یہ گہے انہوں نے انہیں محبتوں سے ان کا استقبال کیا رشتہ کیا ہے زبان کا ہے رنگ کا ہے وطن کا ہے علاقے کا ہے فرقے کا ہے گروہ بندی کا ہے نا نا رشتہ ایمان اسلام کا ہے